کچھ دن بڑے خاص ہوتے ہیں جب کوئی چہرہ یاد آتا ہے اور جو کاریئے اس نے کیا ہوتے ہیں اپنے جیون میں ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے آج کا دن آج چار نومبر چار نومبر کو ایک ایسا سوریلہ احساس اس دنیا میں آیا جنہیں ہم جیکشن جی کے نام سے جانتے ہیں جیکشن جی کے نام کو جب ہم لیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اور نام جوڑ دیں تو بات کچھ اور بن جاتی ہے شنکر جیکشن کہہ دیں اور جیسی شنکر جیکشن کہتے ہیں تو سب کچھ کلیر بتا چلا جاتا ہے کہ ایسی جوڑی بھی کبھی آئی بھی شنکر جیکشن جیکشن جی کی سالگرہ پہ اگر ہم اس دور کو یاد کریں ان گیدوں کو یاد کریں اور مان کے چلیں کہ ایک نیا یوگ شروع ہوا سنگیت کی دنیا میں فلمی سنگیت کی دنیا میں جو اس سے پہلے نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ برسات میں پہلی بار ان لوگوں نے سنگیت دیا راجپور کی فلم میں لیکن جو تھوڑی اور مچورٹی ان کے سنگیت میں آئی وہ فلم آوارہ کے ساتھ آئی اور آوارہ کا گیت آوارہ میں یہ تو میرے خلصے پہلا انٹرنیشنل سانگ مانا جا سکتا ہے جو رشیاں میں بھی دھوم مچا رہا ہے جسے چائنہ میں بھی پسند کیا جا رہا ہے اور یہ ایک ایسا سمبل بن گیا کہ پوری دنیا میں یہ کہا جائے گا یہاں تک کہ ترکی میں اس کے بعد میں سنگیت کو جیسے جیسے ہی آگے بڑھاتے ہیں شنکر جائے کے شاہر بھر بھر سارے مشہور میوزیشن جتنے بامبے میں ہیں یا انڈیا میں ہیں وہ ان کے ساتھ چھوڑتے چلے جاتی ہیں اورکیسٹرائزیشن ہوتا تھا سیبیسٹین صاحب کا اور پکشن کو دیکھتے تھے داتا رام جی اور جس جگہ جو انسٹرومنٹ استعمال ہونا ہے وہ انسٹرومنٹ استعمال ہوتا تھا چری چار سو بیش چوری چوری اناڑی میں نشے میں ہوں کنہیہ ہریالی اور راستہ یہ کچھ ایسی فلم ہے اور پھر چس دیش میں کرتا ہے یہ کچھ ایسی فلم ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ٹیلنٹ بھی اس سے پہلے کبھی دکھا لیں میرا اپنا ویچار ہے یہ کہ جب تک دونوں اکٹھے مل کر کے کام کر رہے تھے یعنی کہ جے کشن جی کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا دردیلہ دن شنکر جی کی زندگی میں آیا تھا جب بارہ سپٹمبر انیس سو اکٹر کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جے کشن جی یہ بڑا دوبتہ آئی تھا اس کے بعد ایک لمبی ایننگ کھیلی شنکر صاحب نے لیکن وہ ڈیفنیٹلی اپنے مند میں کہیں اپنے ساتھی کو میس کرتے رہے ہیں شیلنگر جی دنیا سے جا چکے تھے انیس سو چیاسٹ میں اور انیس سو اکٹر میں بارہ سپٹمبر کو جے کشن جی کے جانے کے بعد جو دکھ حسرت صاحب کے مند میں آیا وہ بڑا گہرہ تھا حسرت صاحب تو شاید اور وہ اپنے الفاظ کو روک نہیں پائے اور انہوں نے اس طرح سے کچھ ایک گیت کے روح میں شردھانجلی دی جے کشن جی کو جو اپنے آپ میں بڑی دردیلی میرا خیال ہے کہ آج ہم کچھ ایسے گیتوں کا ذکر کرتے چلے جائیں جو شنکر جے کشن کے بنائے ہوئے ہیں اور سب سے پہلے شروعات ہم کریں اس ایک خیال سے جو حسرت جائپوری صاحب نے جے کشن جی کی رخصتی کے بعد لکھا تھا گیتوں کا کنہیا چلا گیا آئیے اس سے شروع کریں گیتوں کا کنہیا چلا گیا اب گیت میرے ویران ہوئے وہ راج دھلارہ چلا گیا شنکر کا پیارہ چلا گیا سنگیت کا وہ شہزادہ تھا ہم ساتھ رہیں گے وعدہ تھا گیتوں کی زبان خاموش ہوئی اب کون انہیں جیون دے گا اب گیت نہیں فریادیں ہیں یا زخمی زخمی یادیں ہیں روتی ہیں کلم کی آنکھیں بھی گیتوں میں بلا کا ماتم ہے اب لاؤں کہاں سے چھلیا کو جو دیکھے گیا سب کو دھوکھا سنگیت کا راہی رکنا سکا ہم سب تو جھکے وہ جھک نہ سکا جو شام صویرے ملتا تھا جو شام صویرے ملتا تھا پھولوں کی طرح سے کھلتا تھا اے موت تجھے موت آ جائے کیوں یار کو میرے چھین لیا اب سارے گیت انات ہوئے گیتوں کا سہرہ کوئی نہیں دوفاں میں کنارہ کوئی نہیں سنگیت کا دولہ چلا گیا بہت دوبدائی تھا بہت دوبدائی تھا اس بات کو سہنا حسد جاپوری صاحب کے لیے کہ جاکشن جی اکست ہو گئے بہت انڈرسٹینڈنگ تھی دونوں کے بیچ میں اور محض اکتالیس پرس کے عمر میں جاکشن جی کا جانا لیکن آج ہم بات کرتے ہیں جاکشن جی کی سالگرہ کی آج جاکشن جی کی سالگرہ ہے میں نے اس بھاوپون شردھانجلی سے اس لیے شروع کیا کیونکہ یہ ایک شاعر کے دل سے اوبجی ہوئی وہ سورانجلی ہے شردھانجلی ہے جو وہی دے سکتا ہے جسے کسی کے جانے کا اتنا دکھ ہو آج جاکشن جی کی سالگرہ ہے سالگرہ پہ یا پنیت تھی پہ کسی کو بھی یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے گیتوں کو گائیں گنگنائیں ان کی زندگی کے بارے میں باتیں کریں بدلتے دور میں جب دنیا کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے ہمارے وچار ہمارے خیالات جذبات اس آفشار کی طرح بہتے رہیں کیونکہ ایسے کلاکار بھی پھر کبھی آئے نہیں جاکشن جی نام تو ادھولہ سا لگتا ہے اگر ہم اس کے آگے شنکر نہ رکھیں تو شنکر جاکشن کمال کے سنگیت کار کچھ باتیں کیے لیتے ہیں ان کے بارے میں آج بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بھئی شروعات تو ان کی ہوئی تھی برسات سے اور اس کے بعد جو برسیں ہیں شنکر جاکشن کمال دیکھئے دقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں ہے جیسے آج سالگیرا ہے جاکشن جی کی میں کہوں گا جاکشن جی آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب میں کہوں گا شنکر جاکشن بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی دیکھئے اس کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم ان گیتوں کو گائیں گنگنائیں جو شنکر جاکشن نے بنائے اور ان گیتوں میں جو رس تھا اس رس کو پی کر اپنی زندگی کو مدر بنا لیا جیون کو اگر آپ بہت ہی سنگشیپ میں جاننا چاہیں تو مان لیجئے گا سوندرے اور مادورے کا سماویش ہی جیون ہے اور یہ دونوں خوبصورت باتیں شنکر جاکشن کے سنگیت میں دیکھتی ہیں میں آج سوچ رہا ہوں کہ کچھ گیتوں کا آج گائن کیا جائے اور جاکشن جی کے ساتھ ساتھ شنکر جی کو یاد کیا جائے اور سال گراہ آج ہے جاکشن جی کی آئیے کچھ باتیں کیے لگے ہیں مجھے باتیں ایسا چمکہ سورج شنکر جاکشن کا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ بھئی یہ سنگیت کار تو انوٹھے ہیں اور انوکے ہیں آوارہ میں اور تھوڑی مچورٹی ان کے سوچ میں آئی اور سنگیت کا روپ انہوں نے بدل دیا شنکر جاکشن انٹرنیشنلی اکلیم پہلا گیت اگر کوئی مانا جا سکتا ہے تو وہ ہے آوارہ ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا تارہ ہوں آوارہ ہوں اور اس کے بعد وہ یہ جاننے لگے اور اس بات کو سمجھ بھی گئے کہ جو گیت بنائے جانے ہیں وہ جنتا کی سمجھ میں آنے چاہیے پبلک ان پہ ریاکٹ کریں انہیں پسند کریں اور ایسے گیتوں کو پسند کرنے کے لیے جو گیتکار ملے انہیں وہ بھی شیلیندر اور حسط اسی طرح کے گیتکار تھے گیتکار ہو گئے سنگیتکار ہو گئے اور مکیش صاحب کی آواز ہو گئی شنکر جاکشن کا کاروان چل پڑا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوشی آری سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہیں اناڑی شنکر جاکشن کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج تھی سیویسٹین صاحب اور ڈتا رام جی ان کے اسسسٹنٹ تھے اور اس زمانے کے جو سب سے بہتر مانے جانے والے موسیشنز تھے وہ شنکر جاکشن کی اورکیسٹر کا حصہ تھے اس سے ایک نیاپن ان کے سنگیت میں آتا چلا گیا اور محمد رفی صاحب کے لیے تو کتنے سارے گیت بنایا انہوں نے تیری پیاری پیاری سورت کو بچپن سے ہم نے ان گانوں کو سنا ہے یہ میرا پریم پتر پڑھ کر دیکھئے کنٹروورسی بہت ہے شنکر جاکشن کے بارے میں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم فوکس کیے رکھیں ان گیتوں پہ جو ان دونوں نے مل کر بنایا ہے ہم کھو چلے چاند ہے یا کوئی جادوگر ہے یا مدبری یہ تمہاری نظر کا حصر ہے ایسا لگتا ہے جیسے رومینس کے جو گیت بنتے تھے جنہیں ہم رومینٹی گیت کہتے ہیں ان پہ ماسٹری تھی شنکر جاکشن کی اور انسٹرومنٹ بھی اس طریقے سے ایک ایک کر کے سجائے جاتے تھے آج ہم سوچتے ہیں وہ میوزیشن کس طرح کے تھے کون لوگ تھے اور کتنا ہنر ان لوگوں میں موجود تھا آنکھ ہماری منزل پر ہے دل میں خوشی کی مست لہر ہے لاکھ لبھائیں محل پر آئے اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے آپ لوٹ جائیں کیا گیت بنائے تھے جس دیش میں گنگا بہتی ہے اور کہاں ہے میرے پیار کی منزل تو بتلا تجھ کو ہے پتا دیون کے دو پہلو ہیں اریالی اور راستہ اس فلم کے تو سارے گیت کمال تھے ویسے یہ نیا رواز انہوں نے چلایا تھا جس فلم کا اندر وہ آٹھ دس گیت بھی دیں گے وارہ گیت بھی دیں گے وہ سارے گیت کمال کے ہوتے تھے ہریالی بھی ہے راستہ بھی ہے ملن بھی ہے ورہ بھی ہے ان کے گیت تو موٹھے ہیں ہم یاد کرتے ہیں آج جیکشن جی کے سالگرہ اتنے ہینڈسم انسان تھے بھئی کمال ہے اور بس باتیں یادیں اور گیت رہ جاتے ہیں ایسے کلاکاروں کے اور ہم انہیں سورانجلی دے سکتے ہیں اس انداز میں کہ ان کے گیتوں کو یاد کریں آئے بہار بن کے لبا کر چلے گئے ان کلاکاروں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا جب تک ہمیں ان سے محبت ہوئی تب تک یہ دنیا سے رخصت ہوئے چاہے وہ شیلیندر جی تھے چاہے وہ جیکشن جی تھے چاہے وہ اداکارہ امینہ کماری تھی مدھوبالہ تھی یہ سارے کلاکار جلدی جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے چاہے وہ بھی دفعاتی تھی محفل پوڑے اروج پہ تھی برس انیس سو تیہتر تھا شملہ کی وہ خوبصورت شام سکینڈل پوائنٹ جو میدان ہے وہاں پر بھرا ہوا تھا اور مکیش صاحب گا رہے تھے ایک کے بعد ایک کتنے ہی گیت اور میں پہلی پنگتی میں بیٹھا ہوا مکیش صاحب کو دیکھ رہا تھا کیونکہ ان سے وعدہ لے چکا تھا میں کہ جو گیت میں ان سے گزارش کروں گا وہ اسے سنا دیں گے پروگرام آگے بڑھتا جا رہا تھا میں سمجھ گیا کہ اب آخری دور آ رہا ہے اور میں نے گزارش کی مکیش صاحب جانے کہاں گئے وہ دن جانے کہاں گئے وہ دن تو انہوں نے کہا ہے جی وہ بلکل راج کپور صاحب کی طرف بولتے تھے میں نے کہاں مکیش صاحب جانے کہاں اور مکیش صاحب نے سور چھیڑ دیئے لیکن جو انترہ انہوں نے گایا وہ میں نے پہلے سنا نہیں تھا کیونکہ ای پی میں وہ نہیں تھا اس دل کے آشیاں میں اب ان کے خیال رہ گئے توڑ کے دل وہ چل دیئے ہم پھر اکیلے رہ گئے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے مکیش صاحب گاتے رہے اور اس کے بعد میں انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ شنکر جیکشن کی دھنیں ان کے لئے بہت مائنہ رکھتی ہیں اور یہ دھن بھی شنکر جیکشن کی تھی آج میں ذکر کر رہا ہوں شنکر جیکشن کا کیونکہ آج جیکشن صاحب کی سالگراہ ہے میں ان کے بارے میں اتنا کچھ بولا اس دن بارہ سپٹیمبر کو جب وہ پنیتی تھی تھی ان کی تو میں بولتا چلا گیا بولتا چلا گیا لگ بگ سوہ گھنٹے تک بولتا گیا کچھ بھی تو نہیں چھوڑا جو مجھے ان کے بارے میں کہنا تھا تو آج میں ان کے بارے میں اور کیا کہوں کہہ لیا جب بہت کچھ لیکن یہ ضرور ہے کہ تین حصے ہیں ہندی فلم انڈسٹری کے سنگیت کے سہگل ایرہ کے بعد پہلا انیل بیسواز صاحب سے جڑا ہوا اور دوسرا شنکر جیکشن سے جڑا ہوا اور تیسرا پنچہ اس کے بیچ میں جتنے بھی سنگیت کار ہیں وہ سارے کمال کے ہیں لیکن اگر یوگوں کی بات کریں تو یہ تین یوگ ہیں کیا دھنے بناتے تھے اور شیلیندر جی کیا لکھتے تھے سو گیا چمن سم سو گئی کلی کلی سو گئے سب نگر سو گئی گلی گلی نیمد کہہ رہی ہے چل میری باہ تھا تو بھی سو جا سو گئی رنگ بھری شام دیکھئے یہ تو بلکل کلیر کٹ ہے کہ دونوں اپنی اپنی دھنے بناتے تھے اور جب وہ فلم کے لئے پروڈیوسر کو دیتے تھے تو وہاں یہ معلوم نہیں ہو پاتا تک کس کے دھن کونسی ہے اور جیسا ہریالی اور راستہ میں ہوا ٹائٹل ہے ہریالی اور راستہ اور دونوں نے دھنے بنا لیں اور ایک طرف جو دھنے لَلَلَلَلَ... نَنَنَنَنَ... اور دوسری سے اللہ... اور اس پر گیت بھی لکھ دیا گیا ہے اور پروڈیوسر نے کہا بھئی یہ ہم دونوں ہی گانوں کو رکھتا تھا کمال ہیں لیکن ایک وعدہ تھا پرس میں دیکھو باہر کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ہم نے کون سا دھن میں نے بنا ہی کون سی تم نے بنائی یہ تیہ تھا لیکن جب وہ گانا آیا تو کسی جگہ پر بول دیا جائے کشن جی نے کہ بھئی دیکھو یہ دھن میں نے بنائی جس کو برا مانا شنکر جائے کشن نے نا اتفاقیاں تو تھی لیکن محبتیں بھی بڑی زبردست تھی چونکہ ایسی کمال کی جو دھنیں انہوں نے بنائی بس وہ تھی مانا آج کی رات ہے لمبی مانا دن تھا بھاری پر جگ بدلا بدلے گی ایک دن تک دی ہماری اس دن کے خواب سجاؤ میں گاؤں تم سو جاؤ بس وہ پروگرام مجھے یاد آتا ہے بس ایک ہی بار میں ملا دو راتیں لگا تاہر مکریش صاحب سے اور میں نے دیکھا میں نے پورا اس بات پر توجہ رکھی کہ زیادہ تر گیت جو مکریش صاحب نے اس پروگرام میں شملہ میں گائے تھے انہیں سو سیاتر میں وہ شنکر جے کشن کے تھے کیونکہ شنکر جے کشن اس بات کو جانتے تھے کہ راج کپور کیا چاہتے ہیں مکریش صاحب کیسے گاتے ہیں شہریندر جی کیسے لکھتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ایک ایسی منڈلی جو پھر دوبارہ کبھی آئی نہیں جے کشن جی بہت ہینڈسم تھے ایک ریسٹور میں انہوں نے ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی ریزارڈ اور کہا ہوا تھا کہ میرا کوئی بھی دوست اگر یہاں پر آ کر کے کھائے گا کچھ تو بھائی تم لوگ پیسہ مت لینا وہ بل میں بعد میں چھپا ہوں گا پیری جینڈرس پیری ہینڈسم اور ایک فلم میں تو ان کے اوپر ایک گانا بھی پکچرائز کر دیا گیا تھا اے پیاسے دل بے زبان تجھ کو لے جاؤں کہاں لیکن کچھ ایسا ہوا وہ فلم کسی کی کاپی تھی انگلیش فلم کی اور نتیجہ یہ نکلا آرڈر یہ ہوا کہ اس کی ساری کی ساری ریلز جو ہے وہ جلا دی گئی اور ویسے اس جیکیشن جی نے کام کیا ہے فلم میں وہ دکھائی دیئے تھے اگر آپ کو یاد ہو شریح چار سو بیس میں ایک کلب میں تاج کھیلی جا رہی ہے اور جیکیشن جی وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہنسوم آدمی تھے اور فلموں میں اگر بطور ہیرو بھی آتے یا سائیڈ آرٹس بھی آتے تو بہت کمال کرتے لیکن ان کا تو اتنا پیشن اپنے سنگیت کے لیے تھا پلوی جی سے شادی کی وہ بھی اتحاسک شادی بیٹی اتنی پیاری اس کا نام رکھا پھیروی کیونکہ پھیروی ان کا پسندی تھا یاد کرتے ہوئے آج جیکیشن جی کو اور شنکر جی کو کہاں بلد رکھتے ہیں ہم عجیب سا دن عجیب سی شام اور رات کی طرف جاتی ہوئے ایک شما سے تو محفل روشن نہیں ہوتی ہے اور کئی شمیں ہوں تو بات بنتی ہے شنکر جی کشن کا جو آدھار تھا وہ ان گیتوں کو بنانے میں تھا جو ایمورٹل میلیڈیز کے روپ میں یاد کیا جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ان کے اسسسٹنٹ دتا رام جی پرکشن پہ اور سیویسٹین صاحب ان کو ارینج کرتے تھے انسٹرومنٹس کو اور اس سے آگے اتنے سارے ان کے پاس میں میوزیشنز تھے اس زمانے میں رام سنگھ صاحب تھے اینک ڈینیلر اینک ڈینیل تھے دھیرج کمار تھے اتم سنگھ باد میں پھر کشور شرما تھے اور کتنے سارے کتنے سارے میوزیشنز ان کے پاس ہوتے تھے اگر ڈھولک ہے تو اس پہ بھی غلام محمد موجود ہیں عبدالکریم موجود ہیں اور اگر تنگیت کی ضرورت ہے کہ اس میں بانگو کانگو ہو تو اس میں کرسی لارڈ ہوتے تھے یہ ایک ایسی منڈلی بن گئی تھی دف میں تو دتا رام جی کے ساتھ عجیز سنگھ جی بھی کام کرتے تھے ایسے ایسے کلاکار ان کے پاس موجود تھے ستار پہ رئیس خان صاحب افسر آتے تھے اور تمہیدی دور میں رام گانگولی بھی موجود تھے ایسی اگر ایک سمو موجود ہے سنتور پہ تو ان کے پاس میں باپٹ صاحب ہوتے تھے بعد میں شب کمار شرمہ صاحب نے بھی ان کے ساتھ بہت کام کیا اور منڈولین میں ایک زمانے میں لکشمی کان جی لکشمی کان جی کا ذکرہ میں اس لیے بھی کروں کیونکہ اگر چار نومبر جیکشن صاحب ہیں تو تین نومبر لکشمی کان صاحب کی سالگیرہ اور بہت موٹیویٹڈ تھے لکشمی کان جی جیکشن صاحب سے وشش طور پر یہ ایک عجیب قسم کی منڈلی تھی عجیب قسم سے یہ میوزک تیار کرتے تھے اور ہم ان گیتوں کو آج بھی یاد کرتے ہیں ان گیتوں کو ہم بھولتے نہیں وائلین اسٹ ان کے پاس میں ایسے ایسے موجود تھے کہ جن کے پاس میں اتنا ہنر تھا کہ وہ کسی بھی دھون کو بڑی آسانی سے بجا لیتے تھے انیر مویلے ان کے ساتھ میں ہوتے تھے پرباکر جوگ ان کے ساتھ میں ہوتے تھے اور نا جانے کتنے سارے گیت کتنے ساری یادیں بنتی ہیں جب چالیس سے پچاس تک کے وائلین وہاں پر بجتے رہتے تھے اور سب سنکرنائز ٹوٹلی تو اتنے سارے میوزیشنز ایک چھت کے نیچے اور پھر جو گیت بنتے تھے وہ تو ایمورٹل میلوڈیز ہوتی ہی تھیں میں یہ سوچتا ہوں کس طرح سے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہوگی کیا ریکارڈنگ ہوئی ہوگی اور تب ہی تو یہ گیت آج تک بھی ہمارے من پہ چھایا رہتا ہے آپ لوڑ چلیں اس طرح کے سنگیتکار تھے شنکر جے کشن اور آج ذکر ہم کر رہے ہیں خاص طور سے جے کشن جی کا اور جب بھی جے کشن جی کا ذکر کریں تو دھنیں تو وہی آدھ آتی ہیں فیفٹیز اور سکسٹیز کے زمانے کا جو میوزک تھا کام نئے نت گیت بنانا گیت بنان کے جہاں کو سنانا کوئی نہ ملے تو اکیلے میں آنا نہ کبھی راج کہے نہ یہ تاج رہے نہ یہ راج رہے نہ یہ راج گھرانا ہپلی اُٹھا آواز ملا آل کے میرے سنگتے میں دھرانا میرا نام راجو خرانہ خرانہ رہتی ہے گھنگا جہاں میرا کیا فلم منائی تھی جس دیش میں گھنگا رہتی ہے بھوٹوں پہ سچائی رکھتی ہے یہاں دل میں سفائی رکھتی ہے ہم اس دیش کے واسی ہے ہم اس دیش کے واسی ہے جس دیش میں گھنگا رہتی ہے اور دیکھئے یہ گھنگا شروع تو ہوئی گو مک سے اور چلتی چلتی یہ پہنچ جائے گی گھنگا ساگر تک تیس سو کلومیٹر کا سفر پار کر لے گی کیا ویجن تھا راج کپور صاحب کا سچ مجھ اپنے ڈھنگ کا انوکھا ویجن تھا اور ایسی فلم بنائی جیسے میں نے کہا نا کہ یہاں آ کر کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ کھڑکیاں کھلتی ہیں گھنگا میں اور یہ ہریالی اتنی ہریالی اور وہ راستہ دیکھئے اور ان سب سے میرا کم سے کم بڑسوں سے واسطہ وہ سامنے جنگل پہ چھائے ہوئے بادل اور ایک اڑان میری بھی اسی طرح سے ہوتی ہے بس چل دیتا ہوں اڑ جاتا ہوں بس ایک بار اس روپ میں آئے ہیں پھر پتا نہیں جیون کیا ملے کہاں ملے کیسے ملے کچھ پتا نہیں تو میں سوچتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھا جائے کیونکہ بارش ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بینگلور کی گہما گہمی کے بعد یہ جگہ بہت سندر ہے بہت سندر جگہ یہ یہاں تو بار بار آ کر کے مجھے بڑا سکھ ملتا ہے خوشی ملتی ہے لوٹ لوٹ کے آتا ہوں بیٹھا رہتا ہوں ادھر سے اگتا ہے کبھی کبھی پورنیما کا چاند اور میں نے کئی بار کیپچر کیا ہے اس کو دیکھئے کیا زندگی ہے کس طریقے سے ہم ان سب چیزوں کو لے کے چلتے ہیں یہ پھول بہت خوبصور دلکش واہ اوڈ ٹو بی ایلائی اوڈ ٹو بی ایلائی ہم ہیں یہی کافی ہمیشہ ہی ایک گارڈن ہے جس میں بہت سے رہو آتے ہیں میں اکیلہ نہیں آتا لیکن جب ہی اس حصے میں میں آتا ہوں تو میرے سازندے خیار رہتے ہیں اور وہ اپنی بات کہتے رہتے ہیں اور میں یہاں آ کر کے شنکر جیکشن کو بہت یاد کرتا اور ان کا وہ گیت تو میں کبھی بھولتا نہیں کہاں ہے میرے پیار کی منزل موسیقی 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 شنکر جے کشن کا جو سنگیت ہے وہ تو ایک نشہ ہوتا تھا اور جب ان گیتوں کو شیلیندر جی لکھتے تھے اور مکیش صاحب ان کو گاتے تھے تو تو گات بھی ادرس بجائے کیسے جہاں ہوا کے پہنچے ہو وہاں سے لوگ تکر جانا نظیم کی مگر مشکی ہے دنیا سے بھی تکران دیر علیہ ہم کچھ بھی سہیں گے دیرا در دیرا دن 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 ہریالی اور راشتہ یہ تو سنگیت مجھے ہمیشہ ہی آگیا نہ جانے کیسے ان دونوں کو بنایا دتہ رامجی سیبیسٹین صاحب اور اتنے سارے سا زندے اور ایسے عدبود گیت ہریالی اور راستہ کے انہوں میں بنائے میں کبھی بھلتا نہیں کیونکہ آج کل میں یاد کر رہا ہوں مکیش صاحب شلیندر جی اور دیو صاحب کو لیکن اس گیت میں موجود ہیں مکیش صاحب شلیندر جی اور امورٹل شنکر جیکشن کیسے گیت میں آتا ہے ایک اور بھی گیت مجھے شنکر جیکشن کا بہت یاد آتا ہے وہ بھی لتا جی اور مکیش صاحب نہیں گیا تھا سنتے ہیں پیار ایک دنیا سے دو دل مشکل سے سماتے ہیں کیا غیر وہاں اپنوں تک کے سائے بھی نانے پاتے ہیں سائے بھی نانے پاتے ہیں ہم نے آخر کیا دیکھیا کیا بات ہے کیوں حیران ہیں ہم ایک دل کے دو مرمان ہیں ہم ہو میرے سن کیا اکارڈین ہو چاریس کے قریب تو وائلنیسٹ ہو جاتے تھی ان کے اس میں اورکیسٹر اور اکارڈین کس روپ میں ہوڈی کوپر صاحب بجاتے تھے کیا کمال کی ان کی دھتا رام جی کی جو ہے پرکشن ہوتی تھی اور سیویسٹین صاحب کی جو اپنی ایک کاری گری ہے وہ ان کے گھنوں میں دکھائی دیتے ہیں ان میں گھن کتنے تھے ان کلاکاروں نے کیا کہوں کچھ کہا نہیں جائے دن کہے بھی راہ نہیں جائے رات بھر کروٹ میں بدلوں درد دل کا ساہا نہیں جائے میر میری آنکھوں سے دور دور بھاگے اللہ جانے کیا ہوگا آگے میں بھی دراصل زیادہ دور کی سوچتا نہیں ہوں بہت سوچا زندگی کے بارے میں یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا میری مرضی کے مطابق تو جو ہوگا اگر اللہ جانتا ہے تو پھر ان کو کر رہے دو جو وہ کر رہے ہیں ہم تو سوویکار کرتے ہیں قبول کرتے ہیں جس روپ میں زندگی آئی ہم نے اس کو سویکار کیا اور آج ان گیتوں کو اس ہریالی میں اور اس راستے میں میں گاتا ہوا گھوم رہا ہوں کیونکہ وہ نائنٹین سکس ٹریٹ تھری کے آس پاس کا جو دور ہے میں کبھی بھولتا نہیں سنگیت میں کتنا رس ہوتا تھا رونک ہوتی تھی مستی ہوتی تھی وہ تھا ایک زمانہ جو پیچھے رہ گیا بچھڑ گیا آم داشا میں یاد آتا ہے کر نہیں سکتا کچھ میں وہ تو ساتھی بھی نہیں رہے اس دور کے گنے چنے ہم دوری ہیں جو اس دور پہ باتیں کرتے ہیں ورنہ ساری دنیا موڈن ہو گئی اور میں آج بھی پاشان یک کا پرانی وہ موڑب بھی وہیں کھڑے ہیں شام کا سورج بندیا بن کر ساگر میں کھو جائے صبح صویرے وہی سورج آشا لے کر آئے نئی اومنگے نئی ترنگے آس کی جوت جگائے آس کی جوت جگائے تم آج میرے سنگ ہس لو تم آج میرے سنگ گالو اور ہستے گاتے اس جیون کی کل جی راہ سموارو تم آج میرے سنگ ہس لو اور یہ ستمبر کے مہینے میں گیت جڑا ہوا شنکر جے کشن یعنی جے کشن جی سے جے کشن جی کی پنیتی تھی بارہ سپٹیمبر میں یاد کر رہا ہوں سپٹیمبر میں ان ماہان کلاکاروں کو جو دنیا میں آئے یا دنیا سے گئے اور یہ ٹوپتا ہوا سورج مجھے اس کیت کو یاد دلا رہا ہے شیلندر جی کا لکھا ہوا گیت مکیش جی کا گیا ہوا گیت تم آج میرے سنگ ہس لو تم آج میرے سنگ گالو کون ہے جو سپنوں میں آیا کون ہے جو دل میں سمایا لو چک گیا آسمان بھی عشق میرا رنگ لائیا رفی صاحب کی آواز میں یہ گیت اتنا مدھور ہے جیسے کہ ایک چھڑنا بہر آئے سانتی لیکن لیک ٹنڈن جی کی فلم جھگیا آسمان کے بارے میں تو میں ان سے بہت ذکر کیا کرتا تو میں ان کی سبھی فلمز کے بارے میں ذکر کیا کرتا تھا چھکا ان کی زیادہ تر فلمز کا سنگیت شنکر جے کشن بھی دیتے تھے سچا ہے گر پیار میں راسم عمر کے بھی ہوں گے جدا اب نبو اور یہاں سے پھر آرکیسٹرار شنکر جے کشن کو یاد کر رہا ہوں اور اس لیے جھگ گیا آسمان سب ہی گیت ان کے انوٹھے ہوتے تھے سروں میں بندے ہوئے وہ الفاظ کتنے دل کو چھو جاتے تھے یہ آج میں شنکر جیکشن کو یاد کرتے ہوئے محسوس کر رہا کون سے زمانے سے سنگیت دینا شروع کیا جددلت محمود ان کے لیے گاتے تھے ہمندہ نے بھی ان کے لیے گائے اور رفی صاحب فشور کمار ان کے پری ہے شنکر جیکشن اور راج کپور صاحب ہوں اور مخیش نام یہ کیسے ہو سکتا ہے دو ٹیلے تھے وہ زمین سے اٹھے ہوئے شنکر جیکشن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی دھولیں اپنے آپ بناتے تھے دھولیں خود بناتے تھے لیکن چلو جو بھی کرتے تھے محمود رفی صاحب کو بھی کتنے گیت انہوں نے دیئے گانے کے لیے اور زازدر گیت ان کے ہٹ ہوئے میں آج یہ سوچتا ہوں وہ کس دور کے لوگ تھے بس کچھ دیر کو آئے تھے آئے دھرتی کو خود کو شنکر جیکشن نیرالے سنگیت موسیقی موسیقی جس طرح اس آفشار کی اپنی ریدہ میں ہے بس ویسے ہی ایک دم شنکر جا کشن کے ساتھ یہ عجب ساراز ہے یہ عجیب بات ہے اپنا پیار جب سے ہے جب سے کائرات ہے آکاش میں ہو رہے ہیں یہ کیسے اشارے کیا دیکھ کر آج ہے اتنے خوش شاند تارے کیوں تم پر آئے دل میں سمائے یہ راز کیا ہے یہ بات کیا ہے کوئی ہمیں بتا رہے دل کی نظر ہوں نظروں کی دل ہوں یہ راز کیا ہے یہ بات کیا ہے موسیقی موسیقی اور یہاں بھی کبھی لوگی مل جاتے ہیں اچھے دول لیکن جو اصلی مزہ ہے یہاں بینڈال میں وہ ہے دوسا ایمٹی آر کا دوسا انیس سو چوبیس سے چل رہا ہے دوزار چوبیس آنے والا ہے موسیقی 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 موسیقی